موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان سب کے لئے سلامتی کی دعا کے ساتھ ایک بہت اہم بات کہنے کے لئے حاضر ہوا ہوں جو میرے اسلامی اور انسانی اور وطنی رشتے سے میرے بھائی میری بہنیں میرے نوجوان عزیز بچے اور بچیاں میرے اس چھوٹے سے سندیش کو چھوٹے سے پیغام کو سنیں دو ویڈیوز میری آنکھوں کے سامنے آئے اور ان دونوں کو دیکھ کر ہی میں نے ضرورت سمجھی کہ ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہو کر میں کچھ ضروری باتیں آپ سے کروں ایک تو ویڈیو سامنے آیا اندر کمار میگوال نامی آٹھ نو سال کے ایک معصوم بے گناہ بچے کا خبروں کے مطابق اس نے اس مٹکے سے پانی پینی کا گناہ کر لیا جو مٹکہ اونچی ذات والے پرنسپل یا ٹیچر کے لیے مخصوص تھا اور یہ بچہ ان اونچی ذات والوں کے خیال میں ان کی آزتھا کے مطابق ایک نیچے ذات کا دلیت بچہ تھا اس کا گناہ یہ تھا کہ وہ دلیت گھر میں پیدا ہو گیا اور وہ اچھوت تھا وہ گندہ ناپاک تھا اسے اونچی ذات والوں کے برطن کو چھونے کی اجازت نہیں تھی بس اسی گناہ کی سزا میں اس کے ٹیچر نے یا اسے سکول کے پرنسپل نے اس کو اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ اس کے کان کے اندر کی نسیں پھٹ گئیں ہیں اور شاید آگ کے اندر بھی زخم آئے اور پھر وہ اپنے گاؤں کے اسپتال سے لے کر جالور کے اسپتال تک پھر ادائپور پھر احمد آباد کے اسپتال تک اس کو لے جائے جاتا رہا مگر وہ بچ نہیں سکا اس نے اپنی جان دے دی یہ توفہ ملا ہے اس بچے کو اس کے گھرانے کو آزادی کے جشن کا توفہ ہے جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اصل میں یہ آزادی جو انگریز دے رہے ہیں وہ برہمنوں کو دے کر جا رہے ہیں برہمنوں کو آزادی ملی ہے دیش کے باشندوں کو مول نمازیوں کو اس دیش کی عام ناگرک کو کوئی آزادی نہیں ملی کاش کہ یہ بات غلط ہوتی کاش کہ یہ بات غلط ثابت ہو جاتی تو اس سے زیادہ خوشی کی میرے جیسے انسان کے لیے کوئی بات نہ تھی آپ میں سے کوئی میرا یہ پیغام میرا محبت بھرا دکھ بھرا شوق سندیش اس بے گناہ معصوم بچے کے پریوار تک پہنچا دے تو یہ آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہوگا میرا وہ بھائی میری وہ بہن جس کا یہ بیٹا تھا اس کے دل پر کیا گزری ہوگی ان تک یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ یہ آپ کے بیٹے کی یہ قربانی خدا کرے کہ اب یہ زائے نہ جائے اس پر تو کم سے کم ہماری قوم کا ضمیر اگر زندہ ہے تو جاگ جائے اٹھ کھڑے ہوں بھارت کے لوگ بھارت کے جول بھوش کی تمنہ کرنے والے لوگ بھارت کو ترقی کی بلندیوں تک پہنچانے کی سچی خواہش رکھنے والے لوگ اٹھ کھڑے ہوں اور اس سماجی اونچ نیچ اور بھید بھاو کو اس چانوروں جیسے بھوہر کو اس دیش سے دیش نکالا دیں ایک سماجی ببستہ کو بدل ڈالیں اور یہ بات سمجھداروں کے سمجھنے کی ہے کہ سماجی ببستہ بدلنے کے لیے کیا ضروری ہوگا یہ ببستہ جڑی ہوئی ہے کچھ آستھاؤں سے کچھ شاستروں سے کچھ اندوشواس سے جب تک ہم اس سے چھٹکانہ حاصل نہیں کریں گے اور ہماری آستھائیں ساف ستنی نہیں ہوں گی ہمارے عقید دلس نہیں ہوں گے جب تک ہم جاہلانہ سپرسٹیشنز اور اندوشواسوں سے نجات نہیں پائیں گے تب تک اس طرح کی گھٹنائیں ہمارے دیش میں ہوتی رہیں گی میں اس موقع پر اس گھرانے کو اور پورے دیش کے اپنی اس برادری کو اپنے اس پریوار کو اپنے ان اپنوں کو جن کو دلیس سمجھا جاتا ہے نیچ سمجھا جاتا ہے پچھلا ہوا پچھلے سماج کے لوگ سمجھے جاتا ہے جن کو ان سب کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اٹھ کھڑے ہوئیے اور ہماراں مل کر اس دیش کی ویوستہ کو بدلیں اور لوگوں کی آستھاؤں کو بھی ٹھیک کریں نکالیں لوگوں کو ایسی آستھاؤں سے جن کی بنیاد پر ایسی ویوستہ بنتی ہے یاد رکھیں ویوستہیں آستھاؤں سے جڑی ہوتی ہیں دوسرا ویڈیو جو میں نے دیکھا وہ دیکھا سڑکوں پر ڈانس کرتے ہوئے ناشتے ہوئے لوگوں کا جو آزادی کا جشن منا رہے تھے اور ڈانس کر رہے تھے ناش رہے تھے اور نہایت شرمندگی اور دکھے دل کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں تک جو ویڈیو ویڈیو میں نے دیکھے مجھے دکھائے گئے اس میں یہ ناشنے گانے والے وہ لوگ تھے جو اپنے کو مسلمان سمجھتے میں مسلمان بھائیوں سے مسلمان نوجوانوں سے صاف صاف کہنا چاہتا ہوں مجھے گجرات کے مختلف شہروں کے ویڈیو دکھائے گئے گودرہ کا بھی ویڈیو مجھے دکھائے گیا اور بھی دیش کے علاقوں میں ایسی گھٹنائی ہوئے ہوں گی جہاں مسلمانوں نے اپنے آپ کو دیش کا بڑا وفادار ثابت کرنے کے لئے رمبی ریلیاں نکالیں اور خوب ناچے خوب ناچ گانا کیا سڑکوں پر میں مسلمان نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ تم کو شرم نہیں آتی یہ طریقہ ہے اسلام میں خوشی منانے کا تمہیں اپنے کو مسلمان کہنے کا حق باقی رہ گیا ہے تم جس دن کا جشن منا رہے تھے اس دن جو آزادی ملی تھی اگر اس کو آزادی کہنا صحیح ہے تو وہ تمہارے پرکوں نے بزرگوں نے بڑے بڑے علماء نے اللہ والوں نے جہاں بعض قسم کے لیڈروں نے پھانسی کے پھندے چوم کر حاصل کی تھی خون کے دریہ بہا کر حاصل کی تھی زبردست قربانیاں دے کر حاصل کی تھی جیلوں کی سراخوں کے پیچھے جوانیاں گزار کر حاصل کی تھی اور آج تو ان بزرگوں کی یاد اس طرح بنا رہے ہو ناش رہے ہو تمہیں ذرا بھی حیاء نہیں آتی کہ یہ طریقہ اس زیب نہیں دیتا تم کو تم کو یہ اتنا بھی خیال نہیں ہوا کہ آزادی کے دن ہی راجستان میں ایک آٹھ نو سال کے معصوم بے گناہ بچے اندر کمال میگوال کو اس کے پرنسپل نے یا ٹیچر نے اس گناہ کی سزا میں مار ڈالا کہ اس نے اس کے مٹکے سے پانی پینے کی کوشش کر لی تھی استاد یا پرنسپل یا ٹیچر یا پرنسپل اونچی ذات کا تھا اور یہ غریب بچہ ان کی غلط آستاؤں کے انسار ان کے غلط یقین کے مطابق یہ بچہ جو تھا چھوٹا معصوم بچہ یہ انتہائی یہ ایک مظلوم اور ایک محروم خاندان کا تھا اس کی سزا میں اس کو مار ڈالا گیا کہ اس نے اس مٹکے کو چھوڑیا جو مٹکہ اس کے اس ٹیچر کا تھا جو اونچی ذات کا تھا جو بہت اونچی ذات کا اپنے کو سمجھتا تھا مسلمانوں خدا کے لیے اس واقعے کے بعد اٹھ کھڑے ہو آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ناچو گاؤ آزادی کا تقاضی یہ ہے کہ تم واقعی آزاد بنو اور آزادی دلاو اس ملک کے کرونوں لوگوں کو یہ کیسی آزادی ہے کہ وہ بچہ پیاس لگی تو مٹکہ چھوڑیا اس نے اتنا مارا اس کے ٹیچر نے یہ پرنسپل نے کہ اس کے کان کی نسیں اور پھٹ گئیں اور وہ بچ نہیں سکا تم اگر واقعی مسلمان ہو اور تم کو واقعی اس ملک سے محبت ہے تم کو واقعی اس دیش سے پریم ہے تو تم کو یہاں کے غریبوں کی سوا کرنا چاہیے تم کو یہاں کی چھوچات کو ختم کرنے کے لیے جہاد کرنا چاہیے تن مندھن کی قربانی دینی چاہیے تم کو پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے تم کو اپنے سماج کے صدارنے پر توجہ دینی چاہیے تم کو اس ملک میں انصاف اور امن کے قائم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے تم ناش گا کر سمجھتے ہو تم اس دیش کی سوا کر رہے ہو خدا جانے ہو مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے مجھے تو اس سال یہ دیکھ کر بہت زیادہ فطر ہوئی اور دکھ بڑھ گیا کہ مسلمان اپنے آپ کو اس ملک کا وفادار ثابت کرنے کے لیے اور کچھ بے وفاؤں کو کچھ ظالموں کو جن کو اس ملک سے کوئی محبت نہ تھی نہ ہے ان کو یہ دکھانے کے لیے ہم بہت دیش بھکت ہیں ہم بہت ملک کے وفادار ہیں ان کو دکھانے کے لیے out of the way جا کر کیا کیا تماشے کر رہے ہیں کیا ہو گیا ہے تم کو تم کسی آواز پر دھیان نہیں دیتے تم کسی سمجھانے والے یہ سمجھانے پر توجہ نہیں کر دیں تمہارا انجام کیا ہوگا میں آج اپنے عام معمول کے خلاف بھارت کے مسلمانوں سے اور خاص طور پر ایسے لا پروہ ایسے غافل ایسے مست نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں تمہیں نہیں معلوم ہے کہ کیا تیاریاں ہو رہی ہیں کیا اعلانات ہو رہے ہیں تمہیں کچھ خبر نہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ووٹوں کا حق بھی چھین لیا جائے تم کو ووٹ دینے کا ذکار بھی نہ رہ جائے تم کو دوسرے اور تیسرے دردے کا ناغرک کونسٹیٹوشنلی بنا دیا جائے لیگلی بنا دیا جائے ویسے ویسے ویبھار اور عملی طور پر تو ہو تم دوسرے اور تیسرے دردے کہنا کرے لیکن اب تیاریاں اس کی ہیں کہ عملی طور پر تم کو اس مقام پر پہنچا دیا جائے یعنی قانونی طور پر پہنچا دیا جائے عملی طور پر تو اللیڈی ہو تم یہ طریقہ ہے آزادی کے جشن منانے کا یہ طریقہ تھا کہ تم ترنگہ لہراتے بلکل سراکھوں پر اور تم باقیدہ سبائیں کرتے اور ایک نئے سنکلپ لیتے نئے اہد کرتے کہ ہم کو اپنے اپنے محلوں سے غریبی کو مٹانا ہوگا اپنے گاؤں سے غریبوں کی سیوہ کرنی ہوگی یہ بالکل دیکھے بغیر کہ کون کس سماج کا ہے کون کس درم کو مانتا ہے کون اپنے آپ کو کس مذہب کی طرف منصوب کرتا ہے وہ ہمارا انسانی بھائی ہے وطن کے رشتے سے بھی ہمارا بھائی ہے ہماری بہن ہے ہمارا بیٹا ہے ہمارا مستقبل ہے اس کی ہم خدمت کریں گے کبزور طفقے کے بچوں کو اچھی تعلیم دلوائیں گے ان کے بیماروں کا اچھا علاج کروائیں گے یہ تھا یہ ہے ملک سے محبت کا تقاضی سماج کے سدھارنے کی کوششوں میں ساتھ دیں گے سماج کے اندر سے اند وشواس کو مٹائیں گے اور سب سماج کے لوگوں کو جسرے سے قریب لائیں گے نفرت کی جگہ پر محبت کی فضا قائم کریں گے پندر آغس کے دن یہ جذبات کو تازہ کرنے کا وقت تھا تم ناچ رہے ہو گرا رہے ہو اس شہر میں اور اس ریاست میں جہاں بھی تمہارے سیکنوں لوگ جیل میں ہیں جہاں تمہاری ایک بہن کو ریپ کرنے کے جرم میں گرفتار جارہ ملزموں کو اسی پندر آغس کی آزادی کے توفے کے طور پر ان کو رہا کر دیا گیا تم انصاف نہیں دلا سکے نا خدا کے بندو اے بھارت کے مسلمانوں ہوش کے ناکھن لو تمہاری داستہ تک نہ رہی داستانوں میں تیاریاں کس طرح ہی چل رہی ہیں مگر تمہاری غفرت ہے کہ تمہاری نین ٹوٹھی نہیں رہی تم ایسی مستی کی زندگی گزار رہے ہو جس سے لگتا ہے کہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہونے میں اپنے علماء سے کہتا ہوں سارے لوگوں سے کبھی افضل کھل کر بات کریں اب مسلمانوں کو جنہوڑیں اور سمجھائیں ان کو اس ملک کی حقیقی محبت کے تقاضے یاد دلائیں وہ سماج کو ٹھیک کریں اس محبت سے بھی کام لیں محبت سے بھی کام لیں اقل مندی سے بھی کام لیں یہ ہمارا وطن ہے اس کو ساتھ سترا کرنا ساتھ سترا رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے ہماری بھی ذمہ داری میں نہیں کہتا کہ صرف ہماری ذمہ داری ہے لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہماری بھی ذمہ داری ہے اور جب اور لوگ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے نہ کریں ہم خود اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے یہ دو ویڈیو میں نے آج دیکھے ایک بے گناہ معصوم بچے کا قتل صرف اس لیے کہ وہ دلت خاندان میں پیدا ہو گیا تھا میرا دل پھٹا جا رہا ہے غم سے کاش کاش کہ میں دور بیٹھ کر یہ باتیں نہ کر رہا ہوتا میں راجستان کے اس گاؤں میں جاگتا اس گھر میں جاتا اس پریوار کو سینے سے لگاتا ان کے آنسو پہنچتا ان کی تازیت کرتا افسوس یہ ہے کہ میں نہیں جا پایا ہوں ابھی تک کوشش تو کروں گا جیسے ہی موقع ملے میں جاؤں ایک ویڈیو میں نے وہ دیکھا اور ایک ویڈیو میں نے ناشتے گانے والے مسلمانوں کا دیکھا ہزاروں کی دادات میں سلکوں پر ہیں لوگ ناش رہے ہیں گا رہے ہیں یہ ناش اور گانا یہ زیب دیتا ہے کسی مسلمان کو یہ طریقہ خوشی منانے کا عید کے دن تم ناشتے گاتے ہو یہی سکھایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشیوں کو باٹو غریبوں کی خدمت کرو کھلاو پلاو کوئی بھوکا نہ رہے جشن آزادی کا تقاضہ تو یہ تھا کہ تم سب اپنے علاقے کے اندر ایک ایک گھر کے اندر خوشیاں پہنچانے کا انتظام کرتے خدا کرے کہ میری اتر جائے میں اتنی ہی بات کہہ کر آپ سے اجازت لیتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ بھیان دیں گے اور جو سنے گا وہ اس آواز کو اگر پسند کرے اس کو مفید سمجھے تو اس کو زیادہ سے زیادہ بیسوں پچاسوں سیکڑوں لوگوں سنانے کی کوشش کرے خدا ہم سب پر اپنا رحم کرے اللہ حافظ فی امان اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی